موسیقی 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 اگر تمہیں آگے سے ایسی بات کریں تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گا جی میں خود کو یہ معاف نہیں کروں گی کبھی پھگلا گئی تھی میں تمہا خلاب ہویا تھا میرا مجھے معاف کر دیجئے جی ٹھیک ٹھیک ٹھلا جی تمہا خلاب ہو گیا تھا میرا میری جبان جل کیوں نہیں کہی ایسی باتی سے مونتے ہوئے پڑھ جائے جی سے بڑھ کر تھوڑے نہ کوئی ہے ہمارے لیے مجھے معاف کر دو مجھے بہت بڑا پاپ ہو گیا جی چھل چھڑ آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہے نہ جی میں بھی اس بات کو گل جاؤں گا اور تُو بھی اس بات کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی جی پکا چھل پر جائے جی کی طبیت پوچھ کے آئے نرسطر ڈاکٹس آپ ڈاکٹس آپ نے پیج میں ہی چھڑا جای ہے نرسطر جی ان کی نئی اور پیج میں ہی چھڑا گیا ہے نرسطر اور جیس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوں جو رہا ہے اس کے حساب سے یہ بہت اچھا عریک ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ڈاکٹس آپ کی زندگی کا مالک تو وہ ہے لیکن کبھی کبھی وہ روب بتبھی بتواہ چاتا ہے نا واقعی میں ڈاکٹر آپ کے بہت بڑے احسان ہیں ہمارے سونج نہیں آتا کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں اگر واقعی میں آپ سب میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو میرے ایک بات ماننے ہوگی جی یہ دس لگ کا چک ہے میں اس وپیشن کے لیے اپنی فی نہیں لوں گا دیکھیں رکھ ساب آپ نے انہیں ٹھیک کر کے اپنا فرض تو پورا کاری دیا ہے یہ تو آپ ہی کا ہے آپ نہیں رکھ ساب ہمیں واپس نہیں لے سکتے دیکھیں والدیو جی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں آپ سب کو اپنا مان کر ہی کر رہا ہوں آف لیز سیدھی تمہیں چیک لینے کی کیا سورت تھی گیاں میں نے اسے چیک نہیں لیا اس نے خود مجھے یہ چیک دیا ہے سیدھی سیدھی تم منا کر سکتے تھی تم جانتی ہو کہ میں اکشے کے بھی بیسے لٹھانے والا ہوں تو تم ہی جان پتر پتر سدھی پر کیوں نعراض ہو رہا ہے اس میں اس کی کیا گلتی ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے چیک دیا یہ یہ منا نہیں کر سکی مہت سدھی پتر بیٹا بلکل چنتہ بند کرو یہ چیک ہم اسے واپس لٹھا دیں گے نکال لی دشمنی مل گئے خوشی میرے کروڑا کا نقصان کر کے مل گیا تمہارے دل کو سکون ویشار بھائی اب دھیر پوری تاتھی ماہ بھی ابھی واپس آئیے ہاسپیٹل سے ان کی نینڈ ڈسٹاب بات کیجئے پلیز کسے سمجھا رہی ہو تم پراتا نینڈ کے انجیکشن دی گے ہیں دادی ماہ کو چھت بھی گر جایا تو انہیں پتہ نہیں چلے گا سمجھی تم اب میں تمہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تمہیں اور تمہاری یہ گھٹی آچالوں کو بھی اگر دادی ماہ کے زندگی بچانے کے لیے انہیں ہاسپیٹل لے جانا کندی چال ہے تو ہم تو کیا تو مر جانے دیتے ہیں انہیں بس ویشار بھائیہ ایک بات سمجھ چاہیے ویشار بھائیہ کہ جب تک ہم اس گھر میں ہیں تب تک ہم دادی ماہ کی زندگی میں کوئی آج نہیں آنے دیں گے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے جیتے جی ان پر موت کا نکاب نہیں پہنا سکتا آپ بھی نہیں موسیقی ویشار اس بار یہ پروبلم کو یہی ختم کرنا ہوگی چاہے کچھ بھی کرنا پڑے تو پہر ایک ہی راستہ ہے گران ماہ کو ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں آن تک کوئی پہنچ پائے اور وہ یہاں واپس لوٹ کر آنے سکی موسیقی موسیقی مطلب یہ کہ انہیں کسی اولڈ ڈیج ہوم میں بھیج دو بہت دور ویڈاوٹ ٹیلی اینیوڈ یس ابھی تو ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور ہم کچھ نہیں سمبھال پائیں گے سو سو you have anything to say میری ایک فرینڈ ہے کارلا میں اس کا اولڈ ایج ہوم ہے وہاں کا ویدر بھی ماں جی کو بہت سوٹ کرے گا اور ان کے جانے کے بعد یہاں کا ویدر ہمیں سوٹ کرے گا بٹو ہمیں پاس سمیں زیادہ نہیں 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 ستھی اپنی خودداری کو کبھی ہوت نہیں ہونے دے گا گیاں کسی کی ہلپ نہیں لے گا گیاں سے ہاں کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے موم باؤ جی اگر باؤ جی ہاں کر دے تو گیاں کبھی منا نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی بہت آپ پیدا کریں سایٹ ڈکا کرنے کے لئے گوہ میرے گینگے میرے گینگے میرے گینگے موسیقی 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 موسا میری لپسٹیک کیا کیا اسے ڈائنگ واقعی کی لپسکس کائیں وہ تو ختم ہو گئی لیلاس بچے آپ ہمارے اور کلس لاؤکے جائ близی یہ صرف ایک deal operators نہیں Du سذ evapor وہاں کے کھڑ خوش آ Prague باقی ہے ستھی پتھر مہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، اندر آجا باؤچی، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے اے پھر کھڑی کیوں؟ بیٹھو نا بیٹھو آہ جی اب بولو کیا بات ہے گیاں نے تو کچھ تمہیں نہیں باؤچی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا اس سب کی زیمداری صرف آپ پر ہی ہے میں؟ نہ پتر میں میں سمجھا نہیں میں مامی جی کے آپریشن میں ہونے والے خرچے کے بارے میں بات کریوں باؤچی اور میں اچھی طرح سے چانتی ہوں کیا آپ ابھی یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے نا؟ نہیں نا پتر جی پریشانی کیسی؟ وہ کیا ہے نا پتر جی یوں کھالی بیٹھے بیٹھے اب یہ دیماغ کچھ تو سوچے گا نا بس تو باؤچی کیا میں اتنی نا سمجھ ہو کی ہالات اور ان کا آپ پر اثر بھی نا سمجھ سکو اس ایک آپریشن کے لئے ہمیں بیسے ارینج کرنے میں کتنی پروبلمز ہوئی ہیں اور اب آگے جا کر تو اور بھی ایسے میں اگر کوئی ہمیں فائنانشل ہیلپ دینا چاہے تو ہمیں لے لینی چاہیے باؤچی ایمین جو سچی دل سے ہیلپ کرنا چاہے ڈکٹر ورن کی بات کر رہی ہے تو دیکھو سیدھی پتر انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہوتا ہے اس کا ضمیر بنا خودداری کے تو انسان ایک ایک جانور سے بھی پتر ہوتا ہے ڈکٹر ورن نے ہمیں یہ چیک دیا یہ ان کا بڑپن ہے لیکن بیٹھا ہمیں یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے لیکن باؤچی ہم نے ورن سے یہ پیسے نہیں مانگیا اس نے خود ہمیں یہ پیسے دیئے ہیں تو مطلب تو ایک ہی ہوا نا پتر مانگنے والے کا ہاتھ تو ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے نا اگر ایسی بات ہے باؤچی تو آپ نے بھی تو خانچاچا سے ہلپ لی ہے نا خان میرے بچپن کا دوست ہے ستھ ہمارے پریبار کا حصہ ہے وہ تو ورن بھی میرے بچپن کا دوست ہے ہماری فیملی کا بہت امپورٹن حصہ ہے وہ اور پھر وہ صرف اپنی فیز نہیں لے رہا اپنے خود کی پوکٹ سے تو پیسہ نہیں دے رہا ہے نا وہ نہیں ہے ستھ یہ پیسہ ہے ڈاکٹر بارن کی فیز ہے اور اس لئے یہ پیسہ ہونہی کو بلاؤ کرتا ہے لیکن گیاں ہم لوگ نو آگومنٹ ستھ تمہیں اپنے پتی پر بھروسہ ہے نا اپنے پریوار پہ بھروسہ ہے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نہیں لیکن یہ چاہتا ہے واپس ہوں اں ہوں مطلب کی بات کر موضوع وہ اس کر رہا ہے اب وہ اب ان کو فون کائک کریں اٹھا کیا بہت خلط بات ہے بہت خلط بات ہے اس کا مطلب سو مستیان آپ ایسے بھی اب ان کونسا آپ کو روز روز فون کرتا ہے میڈا تو آپ کیوں کر رہے ہیں کام آن پڑا میڈا بہت ضروری کام اپنے کو آپ سے ملنے کا ہے ایک دم ارجنٹ ملنا تو مجھے بھی تم سے بولو کبھی ملنے کا ہے جلدی ہی موسیقی موسیقی میں سمجھتا ہوں اس بدلے ہوئے گھر میں اپنا آپ کو پھر سے اجاز کرنا it's not a joke تم کہنا کیا چاہ رہے ہو ranbir ایک باar خو کر ہم نے آپ کو پھر سے پھایا ہے јم اب دوبارہ نہیں کھونا چاہتے ہوں لیکن آپ کی health اس طرح بگردی جائے گے یہاں رہ کر تو گرینما کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے ڈسٹوربن سے دور رہیں گی امین نیچر کے قریب رہیں گی تو آپ زندگی کو صحیح مائنے سے جیہیں گے اور پھر ہم دور تھوڑی جا رہے ہیں امین آپ کو ملنے آیا کریں گے وہاں کب جانا ہے مجھے آج نو نو وارون دونٹ بی موڈسٹ تم نے اپنی فیل اٹاکے جو جیسٹر کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے دوستی کے آگے کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی آئے نو وارون صدی کی تمہارے دل میں کتنی چاگہ ہے تم اس کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی ہلپ کر سکتے ہو لیکن ڈیسٹینی کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی مطلق میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتا صدی تمہارا چیک لوٹ آنے آ رہی ہے بٹ بٹ وائے اپنی فیملی کی مرضی تو ماننی ہوگی نا اسے ای انڈرسٹین در بٹ پر اس میں غلط کیا ہے میں تو میں تو صرف صدی کی ہلپ کر رہا ہوں صدی تمہارے جیسٹر کو سمجھ رہی ہے ریسپیکٹ کر رہی ہے لیکن اس کے سسورال والے سب جانتے ہیں انہیں اس وقت ایک ایک پیسے کی کتنی ضرورت لیکن پھر بھی اینیوے صدی بھی تو مجبور ہے نا گیاں سے پیار کرتی ہے اور اس کے خوشی کے لیے چاہے اسے ہزاروں قربانیاں دینی پڑے ورن میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم صدی کو غلط نہ سمجھو وہ جن حالات میں ہے جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ سب سمجھتے ہوئے جب وہ تمہیں چیک لٹ آنے آئے تو اسے ماف کر دینا آپ تھی سے سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں سدھی کو بھی اور اس کی پروبلم کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی بھی میں سب آنے کر لوں شکریہ ورن میں تم سے یہی امید لے کے آئی تھی اور سدھی اس بھی لگ کہ تمہارے جیسا فرینڈ اس کے پاس ہے تم اس کے ساتھ ہو موسیقی 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 کیونک آپ سے د Malaysia میں اظ구요 میں 코로나iry carrison موسیقی conscience 率 آپ کو avec لیکن suggestivity کبھی نہیں theat録ی کہ میں تمہیں یہ چیک واپس کرنے آئی ہوں سچ بھولو سدھی کیا باقی میں تم تم اپنی مرضی سے چیک مجھے واپس کرنے آئی ہوں ہاں کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں وجہ یہ ہی ہے کہ میں میں یہ چیک نہیں لے سکتی یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ایک نی ہلپ کا نسائی کم سے کم اس سوال کے جواب کا حق تو ہے مجھے ورن پلیز یہ چیک واپس لے لو اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں اسے واپس لے دیتا تمہارے اسپین تمہارے فادر ان لوگ تمہارے فیملی مجھ سے ہلپ مہیں لینا چاہتی ہے ایسنٹا اس سے ان کی سلف ریسپیکٹ ہرد ہوگی جیاد وہ صحیح ہی اپنی جگہ لیکن لیکن تم تم تو ورن سے انجان نہیں ہو سدھی نہ ہی ورن کبھی سدھی سے انجان ہو سکتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کی کہ تم نے اچھا ایک پاپس کیا لٹایا یہی ریزن ہو سکتا ہے لیکن تم اور اسپیشلی تمہارے پریوار کو اب یہ بات سمجھ دی ہوگی کہ مرسیس ورنیتا کپور کے اپریشن میں جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ صرف پہلا اپریشن تھا اب ان کے ہر اپریشن میں اتنا خرچہ ہونے والا ہے ان کے ہر اپریشن پر کیا لکھر اپریشن میں جاتا ہے اس کے بعد کچھا ہوں گا میں گرہ سکتا ہے جو فرن تو ہر ملکہ سکتا ہے تو انہیں سمجھاو ستھی تم ان کے پریوار کا حصہ ہو ابترین کو ان کے پریوار پر کئی کوئی اپاتی کوئی کوئی مشکل آجائے تو تو تمہاری زمیداری ہے تو ان کی مدد کرو یہاں سب کی سوچ اور ویلیوز بہت الگ ہے یہاں سب کی سوچ اور ویلوز بہت الگ ہے میں ککنا بھی کروں گے لیکن یہ لوگ اتنی آسانی سے ہلپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ لوگ میرا پوائنٹ افیو کبھی نہیں سمجھیں گے I know it Okay تو بدلے میں تمہیں کچھ تھی 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 جو ان کے لیے بھی ازی ہے اور شاید تمہارے لیے بھی نہ تم یہ چیک لڑا کر مجھے ہٹ کروں گے میں فیوچر میں وہ نہیں کبھی فائننشل پرابلم ہوں گے تیار ہونا میرا کہنا مانے کے لیے ستھی تیار ہونا میرا کہنا مانے کے لیے